اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وی شاہینہ اسلام آج کی ہماری ریسپی ہے سرسو کا ساگ اور چاول کی روٹی سرسو کا ساگ بنانے کے لیے یہ ہمارے پاس ہے سرسو کا ساگ پالک اور بطوا یہ تینوں چیزوں کو ہم پہلے کٹ کر لیں گے لیکن اس طرح سے آپ نے کٹ کرنی ہے سرسو کا ساگ چڑھانا ہے فلیم پہ اس میں پانے پوری اٹ کر دیا ہے پندرہ مند پہلے آپ نے سرسو کا ساگ چڑھانا ہے پندرہ مند ہو چکے ہیں ہم اس کے اندر بطوا اور پالک شامل کریں گے پہلے آپ نے سرسو کا ساگ کو چڑھا لینا ہے اس کے پندرہ مند بعد آپ نے بطوا اور پالک اٹ کردیا ہے ہم اس کے اندر چھے عدد ہمارے پاس ساری مرچے تھی اس کو ہم نے کٹ کر لیا ادرک ہمارے پاس اور لسن ہے یہ سب کیزہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہافٹی سپن ہلدی پاورڈر اور نمک نمک آپ نے آج پہ زائیکارٹ کرنا ہے اب اس سب چیزوں کو مکس کر کے ہم اسے چڑھا دیں گے فرم پہ جب تک یہ ساری چیزیں گل جائیں 20 سے 15 من تک آپ نے اسے چڑھا دینا ہے تاکہ یہ گل جائیں یہ دیکھیں چیک کرتے ہیں سب چیزیں جو ہے وہ گل چکی ہیں اب ہم اسے گھوٹا لگائیں گے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائیں دیکھیں ساکھ جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اچھے سے اس پہ گھوٹا لگانا ہے اس کے اندر ہم ایک چمچ بیسن شامل کریں گے اور اسے مکس کریں گے بیسن شامل کرنا ہے آپ نے اور اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب ہم اس پہ اندر ایک پیالی دہی شامل کریں گے فلیم پہ آپ نے رکھے رہنا ہے ساکھ کو مکس کرنا ہے اچھے سے مکس ہو چکا ہے ساکھ نکمل تیار ہے اب ہم اس کا تڑکہ لگائیں گے اب ابہ ثابت گول مرچے زیرا ہے اس کو سوتے کر کے تیل کے اندر اور پھر ہم اس کے اندر ساکھ شامل کریں گے یہ مزیدار سا سرسو کا ساکھ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ کی تڑکہ بھی لگ چکا ہے ساکھ میں ساکھ جو ہے مکمل تیار ہے چٹ پٹا سا مزیدار سا اب ہم چاول کی روٹی بنائیں گے اب ہم چاول کی روٹی تیار کریں گے یہاں اپنے چاول کے روٹی بنانے کے لیے آٹا لینا ہے چاول کا آٹا ہے ہمارے پاس اس کے اندر ہم نمک اٹ کریں گے اس وزائی کا پانی شامل کریں گے اس کا پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے زیادہ پتلا نہیں بنانا اب ہم توے پہ ٹھوڑا سا آئل کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے آئل سے سے چکنا کر لینا ہے اور اب اس کے اوپر یہ پیسٹ ڈالنا ہے اور آسطہ آسطہ سے سے پھیلا لینا ہے تاکہ روٹی جو ہے وہ کتلی بنیں زیادہ موٹی نہ ہو دیکھیں اس طرح سے آپ نے چاول کی روٹی بنانی ہے جب یہ نیچے سے سک جائے گی تب آپ نے اسے پلٹنا ہے زیادہ زندی مت کریے گا اس کو پلٹنے کی ٹوٹ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں تھوڑا سا آئل لگائیں گے ہم اس کے اوپر اس طرح سے ہمیں تھوڑا سا سیکھیں گے آئل لگاتے جائے نا ہے آپ نے اس کے اوپر اور اسے سیکھتے جانا ہے مزیدار سی چاول کی روٹی بھی تیار ہے سرسو کا ساگ بھی تیار ہے مکھن سرسو کا ساگ بھی تیار ہے مکھن اٹھ کریں گے مزیدار سی ریسی بھی ہے اگر آپ کو پسند ہے تو پلیز لائک کریں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ میری ویڈیو سبسکرائبیں آپ تک پہنچیں ملتے ہیں آپ سے نیک ویڈیو میں ایک نئی رسی بھی ایک ساتھ اللہ آف دیس